بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم اللہ اللہ علم تنہ انکان تلالیم الحکیم عزیز طلباء و طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا نوم کی ایک پیش نظر جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں سال دوم کی ارتو کی تدریس کے لیے میں حمد ننیف آپ کے سامنے حاضر ہوں بقائدہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتوں میں پاتے ہیں بتانا سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ویڈیو لیکچر ہے اور اگر اس کی لینس زیادہ بجائے گی تو پھر آپ کے لیے اور میرے لیے بیٹ وقت مسائد ہوں گے اس لیے اس کا دورانیا کم ہوگا تو دورانیا کم انہیں کا مطلب یہ ہے کہ خواہ میں نے کوئی غزر آپ کو سمجھانی ہے یا نظم یا کوئی سبق سمجھانا ہے وہ مختصر بقت میں اس کی کچھ اہم باتیں میں آپ کو اجزار کروں گا تو آپ نے ان اہم باتوں سے اپنی کتابوں سے پڑھ کے ہوتھ تو وہ کتابیں سمجھ گئے تو کتابوں سے مزید ان کی روحوں کو آپ نے پڑھنا ہے تاکہ پھر ان کی تشریح کرنے میں ان کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوئے کیونکہ مختلف سیکشنز نے مختلف پورس کے مختلف حصے پڑھے ہوئے ہیں کسی نے اسباب زیادہ پڑھ رکھے ہیں کسی نے نظمیں زیادہ پڑھ رکھے ہیں کسی نے مضامین زیادہ پڑھ رکھے ہیں کسی نے زیادہ پڑھے ہیں تو اس سارے جو اختلاف ہے اس کو حل کرنے کا ایک آسان سا حل یہ میں نے دوڑا کہ جو ہمارے پورس کی آخری غزر ہیں اس سے ہم پیچھے کی طرف جائیں گے پھر نظموں سے آخری نظم سے ہم پیچھے کی طرف جائیں گے پھر ہم اسباب کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ جس نے پڑھ لیا ہو بھی بھلا اور جس نے نہیں پڑھا اور یہ درہ نظمیں کسی سے بھی کسی بھی سیکشنز نے یہ سارے جس سے نہیں پڑھیں گئے ویڈیو لیکچر کی ایک اور جو ایک اور فائدہ جواب ہوگا ہو یہ کہ یہ آپ کے پاس نحفوظ رہی ہے اس امتحان میں بھی یا جو آپ بھی کیاری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اور فائنل امتحان تک آپ کے پاس نحفوظ رہے گا اور جب بھی کسی شیئر کو کسی بات کو سمجھنے کی ضرورت بیش آئے تو آپ اس سے ہیل پلے سکتے ہیں اب میں اپنے ٹاپک کے در فاتہ ہوں عصہ غزل آپ کو آخری غزل سے جو آپ تکوئے اس کی آخری غزل ہے تابش نیری غزل ہے اسے ہم سٹارٹ لیں گے آخری غزل تابش نیری کی تابش نیری کا اصل نام مسعود الحسن ہے اور تابش آپ کا تخلص ہے آپ دلی میں پیدا ہوئے اور کیومی پاکستان کے بعد آپ لاہور اور گریچی میں مقیم رہے ہیں میرے لیکچر کے قرآن جو اکسوسیات کسی شائر کی میں لکھوں گا ان کو آپ نے ذہن شید کرنا ہے اور انہی کی روشنی میں اس کے اشار کی تشریح ہوگی اس لیے یہ اہم بات ہے تابش نیری غزل کا باکمال شائر ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو غزل کی بڑے بڑے شورات ہیں اس برز کے باقوید میں ان میں ایک آدمی تابش نیری ہے اس کو جذبات احساسات کا شائر کہا جاتا ہے اور یہ خاص غزل کا شائر ہے نظم کا شائر نہیں ہے اور اور اسی بات کہ اس کے ایک ایک شیر کے کی معنی ہوتے ہیں ارتو شائری میں یہ خوبیاں چند لوگوں کی حصے میں آئیں جن میں غالب قناعما لے سکتے ہیں جن میں آپ میر کو گن سکتے ہیں جس میں آپ اور بڑے شوراہ کو فیض منفیل کو شامل کر سکتے ہیں لیکن ان چند شوراہ کے علاوہ آپ اتبار جیسے شائر کو بھی اس جسٹ میں شامل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نظم کا شائر ہے اور یہ نظم کا شائر ہے یہ خاص نظم کا شائر ہے تو یہ تین باتیں ہیں اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن بہت یہ خوبیاں جو اس نظم میں موجود ہیں تاکہ جب آپ تشریح کریں تو یہ تھی خوبیاں یہ مہاں کو نظر آئیں گا ٹھیک ہے مطلع ہے سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا جرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ دردے پر نہیں ہوتا لفظ ٹھہرا ہوتا ہے اور شائر نے اس کو ٹھہرا بند آئے یہ آپ کے نظم کے حصے میں احسان نظم میں اور بھی کئی جبوں میں ایسا ہوگا کہ شائر نے اصل لفظ کو قدل کے لکھا ہے تو آپ نے جب ایسے ضرورت ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ شائر نے شیری ضرورت کی تیر اس لفظ کو یوں لکھا ہے جبکہ اس کی اصل حالت یوں ہے جیسے ٹھہرا وہ اس نے ٹھہرا لکھ دیا زیر تشریح شیر میں ایک افاقی حقیقت کو بیان کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے بے چینی اور ازدراف رکھ دیا اسے کسی لمحہ آرام اور سکون نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ رب العزت خود اللہ یومن ہوا کی شان ہے کہ ہر اور اس کی شان ایک نئے اداز میں شاہر ہوتی ہے تو اس نے اپنے نائب میں یعنی انسان کی فطرت میں بھی یہ بات رکھتی ہے کہ وہ بھی بے چین رہتا ہے انسان کے تمام عمر اپنے بچپن سے لے کر اپنے بڑاوے تک سکون کی تراشنہ ہوتا ہے سکون اور اتبیران کی تراشنہ ہوتا ہے لیکن اسے وہ بڑاوے تک پانچ ہو جاتا ہے لیکن اسے سکون کی طولت بے اثر نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں اس کی فطرت میں اللہ کا اینا نے اس طرح بے چینی یہ کیفیات رکھ دی ہے لہذا اسے کسی وہ حالی نے کہا تھا کہ ہے آرام ہے فور سے کھتر کھما ہے جستیوں کے فور سے کھتر کھما تو وہ والی کیفیات ہے کہ انسان بیتر سے بیتر کی تلاش میں مسلسل تبدلی کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ کسی ایک حالی مجدر کی طور پر نہیں رہ سکتا مجازے مانو میں شائر اپنے محبوب سے مخاطب ہوگے کہتا ہے اب بلکہ وہ مانوی ہیں جو میں نے کہا کہ اس کی شیر ہمارے جیتی اچھار ہوتے ہیں ایک ایک شیر کے کئی کئی مانوی ہوتے ہیں تو وہ والی مانوی ہیں مجازے مانو میں شائر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جب سے میرے تمہارے ساتھ طالب استوار ہوئے ہیں تو میرا سکون اور اتمنان یہ مجھ سے چھن گیا ہے اور اب میں مسلسل بے تابی اور اس طرح کی حالت پر رہتا ہوں اور میدان عشق وہ میدان ہے جس میں داخل ہونے مارا ہر شخص سکون اور اتمنان کی طولت سے خالق ہو جاتا ہے اگرچہ اس سکون کو آپ کئی معنی ملیزت دیں جب انسان اللہ رب العزت کی ذاتِ اقتصد کی سمارا سکر حصل ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کے ہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ وافر آدمی ہے وہ ذرا سکون میں اس لیے رہنہ ہے کہ اسے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے سکون بحال ہے قدرت کے کارمانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یہ شیر ہو سکتا ہے دوسرا شیر ہے کبھی ہر جلوائے سدرن حاصل تھا نگاؤں کو اب عشقی خون بھی چشم شوک کو حاصل نہیں ہوتا جلوائے سدرن سو طرح کی رنگ یعنی دنیا کی رنگینیاں اور عشقی خون خون کا ایک رنگ اتر پہلے مجھے سو طرح کے رنگ حاصل تھے دنیا کی رنگینیاں حاصل تھیں لیکن ایک رنگ یعنی عشق کی آنکھ یعنی جب سے میں نے عشق میں قدر رکھا دو تین معنی ایک معنی یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ مجھے شائعر اپنے ماضی اور اپنے حال کا موازنہ کر رہا ایک وقت تھا کہ مجھے ماضی بڑا خوبصورت تھا اسے مجھے دنیا کی جہان کی نیہنت اور رونگین اور اپنی محرومی میں مجھے کچھ بھی حاصل نہیں دوسرے معنی یہ ہے کہ محبوب جب تمہارا وصال مجھر تھا تو اس وصال میں مجھے دنیا مار کی دولت سے بڑھ کر تھا لیکن اب تیرا حجر میں ہوں تو گویا میری کو ساری نیہمت مجھ سے چھن گئی ہیں اور تیسرہ محروم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غزل تابعش نیہمت کی آخری حصے غزل ہے وہ کہتا ہے کہ میری جو دور تھا وہ میرا یاد گار تھا لیکن اب جب میرے قواب جواب دے گئے ہیں میں گوڑا بولنے جلا ہوں تو پھر مجھے اپنے جو رنگیم زندگی تھی خوبصر زندگی تھی اب اس کو یاد کر سکتا ہوں لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں رہا حوالے کے اشار مجھل کو یہ ہو سکتا ہے کہ مزمحل ہو گئے قواب غالب اب اناثر میں اعتدال پہا اور دوسرا بائے ناکامی مدائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تیسرا شیئر ہر کار تمنا پر یہ مجھولی یہ مختاری مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا یاد رکھیں غزل میں شعری میں الفاظ کے معنی بدلتے رہتے نصر میں معنی ایک ہی رہتے لیکن اشار میں معنی بدلتے رہتے کار تمنا میری خواہش کا کام لیکن جات رکھیں جہاں شعر سے مراج یا تمنا سے مراج محبت بھی ہوتی ہے عشق کی روز ہوتا ہے ہر ایک کار یا مجھول یہ مختاری پہلی بات یہ ہے کہ جو لف نشر کا مطلب اس کو سمیٹ اور نشر کا مطلب پھیلا دینا پہلے مصرے نے اس نے جس بات اس میٹا ہے دوسرے بس میں اس کو پھیلا دیا کہا ہے کہ اے میرے محبوب مجھے دل کی ہر بات پر میں مجھور محض ہوں اور مختار محض ہے مجھے ہر کام میں مجھوری آگے آتی ہے مجھے کوئی مجھوری نہیں ہوتی مجھے یہ کام آسان نہیں شیئر کا حقیقی معنی یہ کہ اے اللہ اس کائنات وخالق ومالک تو ہے تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں تم مالک ہے اور میں مملوق ہوں تم معبود ہے اور میں عابد ہوں اس لیے میں مجھور محض ہوں اور اے اللہ تیری ذات مختار محض ہے یعنی سارے اختیرات مالک تو ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ یہ بات اکبان کے تصور کے اگینس ہے اس نے کہا کہ خودی کو کھر بنا لیتنا کہ ہر تدیر سے خدا بندر سے خود مجھے بتا تیری رضا دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے بہت کچھ ہے لیکن تاب دیلوی کا خیال ہے کہ انسان تیری دست ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مجھے میز ہے تو اس شیر کے ایک مانی یہ بھی اس شیر بسکس ہوا ہے حضرت طلبہ شیر نمبر چار ہمی ہمگام آرہ تھے مگر ہم جب سے روپے ہیں کہیں توفا نہیں اُستا کہیں شیر میں ہنگام آرہ ہی توفان کا سبب کرنے والی لوگ تو ہنگام آرہ مین ہنگام آرہ تھے مگر ہم جب سے روپے ہیں جب سے ہم دنیا سے گئے ہیں جب سے ہم پس منظر میں چلے گئے ہیں پیش منظر سے پس منظر میں چلے گئے کہ توفان نہیں اُستا جو اس دنیا میں توفان کا باعث تھے جنہوں نے دنیا میں ہنگام برپا کر رکھا تھا جن کے ہنے سے دنیا ہمارے قدم چھوکتی تھی جنہوں جن کے کارناہ دنیا آج بھی یاد کرتی ہے لیکن جب اسلاف دنیا سے چلے گئے وہ ہم ہی تھی ہمارے حبوب ہوتا تھے تو اب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اب اسلام مغلوب ہے غالب سے مغلوب ہو گیا اور وہ ہی مغربی طاقتیں جو اس وقت سر نبو تھیں آج پھر سر پھر رہی ہیں تو دنیا جو انقلاب تھا وہ ہمارے عباو اجداد کی کی وجہ سے تھا یہ اس کے مصبت معنی اس کے ایک منفی معنی جس میں وہ منفی معنی نہیں کہنے چاہیے لیکن اس کے دوسرے معنی کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں کے پیچھے لفظ گویا آجائے تو پھر وہ سارے بات ہی آسان ہو جاتی ہے گویا ہمیں ہمگام آرہا تھے مگر ہم جب سے گروے ہیں کہ ہی تنمان نہیں گویا کہ دنیا کے سارے مصیبتیں ہمارے تم قدم سے اور جب سے میں دنیا سے جیا ہوں شاعر کہہ رہے کہ جب سے میں مر گیا ہوں جب سے میں نے ہموشی اتیار کر لی ہے اب کہیں کوئی توفان نہیں تھا گویا آج بھی آج بھی مصیبتے ہیں آج بھی معاشرہ شکار ہے لیکن جب میں زندہ تھا تو یہ سارا الزام موش پہ تھا گویا کہ سارے سکتوں کا ساری پریشانیوں کی وجہ میں ہی تھا تو اس ہمارے بات کہاں یہ ہمارے بات کہاں یہ وفا کے خنگا میں کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا ہمارے بات کہاں یہ وفا کے ہمارے کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا اور بہت اچھا شئر کہ سب اُلٹ دیئے گئے دیئے بجا دیئے گئے جو لوگ روح بزن تھے اٹھا دیئے گئے تماشا سوز ہے سوز کا مطلب جلہ تماشا سوز ہے جلوہ انداز یخت آئی اے اے اللہ تیری ذات یخت ہے یخت کے معنی اکیلا منا یخت کے معنی ایک بھی ہوتا ہے لیکن یخت کے اصل معنی ہے بیسٹ جس ایک جیسا کوئی اور نہ ہو اے اللہ تو نہ صرف واحد ہے بلکہ یخت بھی ہے کہ تیرے جیسا کوئی اور نہیں ہے اور اگر تیرے ساتھ کوشریف انہیں کوشش کرے گا تو اس کا یہ تماشا اس کا یہ فیل خود بخود جرد کے ختم ہو جائے گا تمہیں تمہیں اب پڑھتا بھی اب ہائے ہو ہوتا تو اس ذات میں اس کائنات میں آپ ہی ذات پر جنرے ہیں اور آپ ذات کے سوا کہیں کچھ نظر نہیں آتا نظریہ یہ بختت الشہود یاد بختت الوجود نہیں شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے دوسری کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ نظریہ بختت الشہود ہے بختت الوجود نہیں ہے اور اس کا ذکر تفصیل سے کر دینا ہے یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی ہے میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ خالق ہے انسان مخلوق ہے اللہ مالک اور انسان مخلوق ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان اپنے اللہ کے کاموں میں مدابد کر سکے تین باتیں یاد رکھنی ہیں اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں خالق ہے مالک ہے اور جیسے ذات اس کی ہیں ویسے ذات اس اپنی نہیں ہو سکتی جو صفات اس میں ہیں وہ صفات کسی اور نہیں ہو سکتی اور جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی وہ دیکھ نہ دیدہ دل وا کرے کوئی جناب اپنے دونوں اشار کا حوالے کی اشار بنا سکتے رہا ہر قدم پر پاس آداب طلب برنا وہاں ہم جہاں بانا تیرا مشکل نہیں ہوتا بڑا سانسا شیر سہر ممتنہ کی یہ مثال ہے یہ شیر اور ایو محبوب تجھے حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا لیکن محبت کی میراج کسی کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ کسی کا ہو کے زندہ رہنا یا اپنا بنا کر زندہ رہنا یہ بھی کافی ہے اور یہ محبت کی میراج ہے دیکھیں ہم بطور مثال لیلہ اور مجنو کی قیس کی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لیلہ مجنو کو حاصل ہو گئی لیکن وہ اس کو چھوڑ کے سہروں کی طرف چلا گیا اس لیے کہ محبت کی محبت کی یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے لیے زندہ رہا جائے اس کو حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے خاطر زندہ رہنا بے ضروری ہے دور بیٹھا غبار امیر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا یہ حوالے کے شیئر یہاں بنیا جا سکتا ہے اور خموش ہے دل بری محثل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں اس شیر کو بھی حوالے کے شیر بنیا جا سکتا ہے مکتہ ہے عزب سے اپنا مقصود طلب ہے کون ہے تابش یہ بائے جو شرمندہ یہ نظر نہیں ہوتا اگر یہ جو مکتہ ہے وہ پیپر میں نہیں آتا لیکن ہماری ذمہ داری برحل ہے کہ سب کچھ پیپر نہیں ہے آپ کو زندگیوے کی چیزیں کام آئے گی اس لیے عزب سے کائنات کی ازداد سے لے کر میں کس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بائے جو میرا پا ہوں کسی ایک منزل تک پہنچتا ہے شرمندہ منزل نہیں تو مجھے ایک اور منزل آگے دکھائی دیتی ہے انسان کی فکرت میں اتانے یہ تلاش پہ رہتا ہے اور ہر آنے والی منزل اس کو ایک اور منزل آگے دکھائی دیتی ہے ہر ایک منزل پہنچ کے بعد انسان کو ایک اور منزل دکھائی دیتی ہے امیر ہے جو کچھ باتیں میں نے کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو جب اپنے کتاب سے دوبارہ سے پڑھیں تو آپ فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ تکھے لیکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ بیس